کال سنٹر سے لڑکے لاکھوں روپے ایک منتلی کم آ رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ بلکل فراڈ نہیں ہے یہ فیک نہیں ہے کیونکہ میں خود کام کر چکا ہوں ڈیٹھ سال اس کال سنٹر انڈسٹری میں میں نے بہت زیادہ کال سنٹر ویزف کی ہے میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہے آپ بہت اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ کال سنٹر انڈسٹری سے کما سکتے ہیں آپ لڑکیاں ہیں آپ لڑکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں لڑکے بھی کام کر سکتے ہیں کچھ کال سنٹر میں ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ پیڈ ہوتی ہے کچھ میں انپیڈ ہوتی ہے جو وہ سکھاتے ہیں اس کے بھی پیسے دیتے ہیں آپ ریسرچ کر کے جائیں کہ کس کال سنٹر میں جانا چاہیے جو اثنٹک ہو بڑی کمپنی ہو چھوٹے چھوٹے کال سنٹر میں جائیں بڑی کمپنی میں جائیں لیکن لڑکیوں کے لیے سینٹرز بہت سیف بھی ہیں کچھ سینٹرز لڑکیوں کو پکنڈ روپ بھی دیتے ہیں بڑا سیفتی محول ہوتا ہے اپر ایو ایس اے یوکے کیا ہے کینیڈا کے ساتھ بیسٹ کرتے ہیں ان کی شفٹ ٹائمنگ ہمیشہ نائٹ کی ہوتی ہے یہ یاد رکھیا کیونکہ ہمارے ہاں جب رات ہوتی ہے ان کی ہاں دن ہوتا ہے ان کی ہاں جب دن ہوتا ہے ہمارے ہاں رات ہوتی ہے پاکستان میں بیٹھ کے بیرون ملک میں کاروبار کیا جاتا ہے جس کو ٹیلی مارکٹنگ کہتے ہیں آپ کو جابز کہاں مل سکتی ہے اور آپ کیسے جاب کر سکتے ہیں جس میں کال کسٹمر خود کرتا ہے کمپنی کو اور آؤٹ مونڈ وہ ہوتا ہے جو کمپنی کسٹمر پر کال کرتی ہے یو ایس اے کا کام جو ہے وہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کال سنٹرز موجود ہیں پاکستان میں اب تو دھیروں ہو گئے اب تو ہر گلی کچے میں جو ہے راول پنڈی اور اسلام آباد میں تو اتنے کال سنٹرز ہیں کہ گنتی میں ہی نہیں آتے آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ تھوڑی بہت انگلیش بول لیتے ہوں انگلیش سمجھ لیتے ہوں باقی جو ہے وہ کال سنٹر والے اپنے سکرپٹ دیتے ہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کو کسٹمر کال کرے تو آپ یا کسٹمر کسٹمر کو آپ کال کریں تو آپ اسے کم از کم بات کر سکیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا پاکستان کے ساتھ باست ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں بیروزگاری دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں ایک فرد کے کمانے سے پورے گھر کی کفالت نہیں ہوتی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ نامکمل ہو رہی ہے بچے تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ گھر کو گھر والے اس کا افراجات پورے نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اس مہنگائی کے دور میں اس بیروزگاری کے دور میں میں نے کال سنٹر کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور کال سنٹر میں جوبز بہت ہیں کیونکہ آج کے اس دور میں وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ڈالرز میں پیسے کمارے ہیں اب کال سنٹر ڈالرز میں پیسے کمارے ہیں اور کال سنٹر میں جوب جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے خاص طور پر سوڈنٹس کے لیے میں بھی سوڈنٹ ہوں میں بھی پچھلے ڈیڑھ سال سے کال سنٹر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور تقریبا پچھلے ساتھ آٹھ میں نے میری ویڈیوز بنائی تھی اور کافی لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور کافی لوگوں کو اس سے مدد فراہم ہوئی ہے اور لوگ وہاں پہ آج جوب کر رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے کال سنٹر جوائن کیے اور وہ وہاں سے پیسے کمارے ہیں اور اپنا جو ہے وہ میری طرح جیسے میں اپنا گلدر بسر میں اپنے ہوسٹل کا رینٹ اور اپنے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ پی کرتا ہوں اسی طرح سے وہ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کا جو ہے وہ کنسپٹ کلیر نہیں ہوتا کہ کال سنٹر بیسیکلی ہے کیا کال سنٹر میں ہوتا کیا ہے اور کال سنٹر کی جوب کیسے ملتی ہے آپ کیسے کال سنٹر کی جوب جوائن کر کے آپ کیسے جو ہے اپنے اخراجات کو وہ فل فل جو ہے وہ کر سکتے ہیں ناظرین آج وقت ضائع کیے بغیر ہم کال سنٹر کے بارے میں سنیں گے کہ کال سنٹر ہوتا کیا ہے ہم جیسی کال سنٹر کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کال سنٹر یو فون والے جیز والے وارد والے یا اس طرح کے یہ بینک کے جو کال سنٹرز ہوتے ہیں یا دوسرے کسٹمر سرویسز کے جو کال سنٹر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ان میں جوب جی بلکل یہ تو کال سنٹر ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور جو ہے وہ کال سنٹر ہوتا ہے دو طرح کے کال سنٹر ہوتے ہیں دوسرا کال سنٹر وہ ہوتا ہے جو پاکستان سے بیرونے ملک بیٹ پاکستان بیٹ کے بیرونے ملک میں کاروبار کیا جاتا ہے جس کو ٹیلی مارکیٹنگ کہتے ہیں اس پورا یہ کال سینٹر انڈسٹری ہے اس کو ٹیلی مارکیٹنگ کہا جاتا ہے ٹیلی مارکیٹرز کہتے ہیں کہ جو لوگ موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں کال کے ذریعے بزنس چلاتے ہیں مختلف بزنس کرتے ہیں اس کو ٹیلی مارکیٹنگ کہتے ہیں اب ان دو کال سینٹرز میں فرق کیا ہے آپ کو جوبز کہاں مل سکتی اور آپ کیسے جوب کر سکتے ہیں یہ آج اس ویڈیو میں ہم تسلی سے بڑا یہ چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری ویڈیو دیکھی آپ کو دیکھنی آپ کو اس ویڈیو سے بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اب وہ پہلا جو کال سینٹر آتا ہے وہ یوب فون ہو گیا وہ بینک کے حوالے سے ہو گیا کسٹمر سرویس کے حوالے سے کوئی بھی ہو گیا جہاں آپ خود کال کرتے ہیں یوب فون والوں کو کال کرتے ہیں وارد والوں کو کال کرتے ہیں اور کوئی بھی دیکیل ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کال سینٹر جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی شفٹس ہوتی ہیں آپ ان کو کال کرتے ہیں اور آپ کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ ان سے شیئر کرتے ہیں یا ان کی کوئی نئی پولیسی ہوتی ہے وہ آپ کو کال کرتے ہیں ان باؤنڈ اور جو ہے وہ آؤٹ باؤنڈ ہوتا ہے ان باؤنڈ میں یہ ہوتا ہے جس میں کال کسٹمر خود کرتا ہے کمپنی کو اور آوٹ مونڈ وہ ہوتا ہے جو کمپنی کسٹمر کو کال کرتی ہے اب یو فون وارد والے بینکنگ والے ہو گئے اس میں آپ کو جابز مل سکتے ہیں وہ اردو میں کام ہوتا ہے دوسرے کال سنٹر جس کال سنٹر میں میں پچھلے ایک سال سے وابستہ ہوں اور میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنا جو ہے وہ گزر بسر اپنا سٹوڈنٹ ایزے اپنا جو چلا رہا ہوں اسی کال سنٹر سے چلا رہا ہوں میں نے فوڈ پانڈا پہ جاب کیے فوڈ پانڈا سے سکپ کر کے میں کال سنٹر میں آیا تھا کال سنٹر میں میں نے جوائن کیا اور کال سنٹر سے نہ صرف میں پیسے کماتا ہوں بلکہ میں نے بہت کچھ معاشرے میں مجھے کیسے رہنا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے پیئے کرنا ہے مجھے پروفیشنل لائف میں کیسے رہنا ہے میں نے یہ سب کچھ بھی کال سنٹر سے سیکھا ہے اب کال سنٹر میں ہوتا کیا ہے کال سنٹر میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف کال سینٹرز مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف کال سینٹرز جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یو ایسے میں جو ہے وہ کال سینٹرز نہیں ہے یو ایسے میں یو کے میں کینیڈا میں وہاں ٹیلی مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے پاکستان میں کیا کرتے وہاں کا ایک بندہ ہوتا ہے کلائنٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں کسی بندے کو ہائر کرتا ہے یہاں سے وہ بندہ ادھر کے کلائنٹ کو ہائر کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ کمپینز لیتا ہے میڈیکیئر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے آہ فائنل ایکسپینس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اس یہ جو کمپینز ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ میڈیکیئر کیا ہوتی ہے ایفی کیا ہوتی ہے پرو انشورنس کیا ہوتی ہے سولر کیا ہوتی ہے اور جو ہے وہ میسٹ روڈ کیا ہوتی ہے یہ تمام جو ہے کمپینز ہم بات میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کال سنٹر کیا ہوتا ہے پاکستان اب امریکہ میں یو ایس اے میں کینیڈا میں یوکے میں کال سنٹرز الاؤ نہیں ہے تیلی مارکیٹنگ وہاں کے لوگ ادھر کے بندے کو ہائر کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنی کمپنی مناتے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں یو ایس اے کے لوگوں کو پاکستان میں بیٹھ کے کیونکہ وہی کام اگر یو ایس اے کا کام جو ہے وہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کال سنٹرز موجود ہیں پاکستان میں آپ تو دھیروں ہو گئے آپ تو ہر گلی کچے میں جو ہے راولپنی اور اسلام آباد میں تو اتنے کال سنٹرز ہیں کہ گنتی میں ہی نہیں آتے بہت زیادہ ہیں کسی بھی کال سنٹر میں آپ کو جوب بڑی آسانی سے مل جاتی ہے لوگ بڑے کیوریس ہوتے ہیں کہ جوب ملے گی نہیں ملے گی کال سنٹر میں کال سنٹر میں جوب بڑی آسانی سے مل سکتی ہے اس کے لیے دو چار چیزیں آپ کے لیے ہونی چاہیے آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ تھوڑی بہت انگلیش بول لیتے ہوں انگلیش سمجھ لیتے ہوں باقی جو ہے وہ کال سنٹر والے اپنے سکرپٹ دیتے ہیں اور اس سکرپٹ کے اوپر آپ نے بولنا ہوتا ہے وہ سوال جواب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کسٹومر یہ سوال کرے گا اس کا یہ جواب دینا ہے کسٹومر یہ آپ کو اگر کرے گا تو اس کا آپ نے یہ ریپٹل کرنا ہے وہ ساری چیزیں کال سنٹر والے سکھا دیتے ہیں کچھ کال سنٹر میں ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ پیڈ ہوتی ہے ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے کچھ میں انپیڈ ہوتی ہے جو وہ سکھاتے ہیں اس کے بھی پیسے دیتے ہیں کچھ کال سنٹر کچھ سٹونٹس کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ جو اپنے امپلائی کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان سے کام کروا لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے کچھ میں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن کچھ بڑے اچھے بھی ہیں آپ ریسرچ کر کے جائیں کہ کس کال سنٹر میں جانا چاہیے جو بڑی کمپنی ہو چھوٹے چھوٹے کال سنٹر میں جائیں بڑی کمپنی میں جائیں میں اس وقت ایرا کون میں کام کر رہا ہوں ایرا کون ٹیکس ٹون آئی بیکس سائپریڈ اسلی بیکس فنوو فنوو میں میں نے ایک سال سے اوپر کام کیا اور میں نے وہاں سے بہت کو سیکھا اب میں نے وہاں سے چھوڑ دیا میں نے ایرا کون نئی کمپنی جائیں کر لیا اب پرانی کمپنی میں میری گروتھ رک گئی تھی میں نے وہ کمپنی نیب کی کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے آپ نے نئی کمپنی جو پچھ squeeze آپ لوگ پرانی ویڈیو میری ویڈیوز دیکھتے اب میں ایرا کون کمپنی جائیں کر لیا میں نے ریسرچ کی ہے میں نے دس سے پندرہ جگہ انٹریویوز ڈی Stelle مجھے جو کمپنی اچھی لگی ہے ایراکون لگی ہے میں نے ایراکون کو جوائن کر لیا تو کسی بھی کال سنٹر کو جوائن کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ ریسرچ کر لیں اس کے بارے میں انٹرویوز کافی کمپنیز میں دیکھ لیں دے لیں اس کے بعد جو آپ کو اچھی لگے سوٹیبل لگے آپ اس نے وہ جو ہے اپنی جوائننگ کر لیں اب کال سنٹر میں نہ صرف آپ پیسے کماتے ملکہ سیکھتے بھی بہت پوچھیں اچھا کال سنٹر میں جوب کیسے مل سکتی ہے اگر آپ کا نیسی نہیں بنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے میٹرک کیوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے انٹر کیوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایفیزی آپ نے جو ہے وہ گریجویشن کیوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تھوڑی بہت انگلیش کی ہاؤ ناو ہونی چاہیے انگلیش کی سمجھ بوچ ہونی چاہیے اس کے لبا آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہے کہ آپ کو کسٹمر کال کرے تو آپ یا کسٹمر کو آپ کال کریں تو آپ اسے کم از کم بات کر سکے یہ نہ ہو کہ آپ ہچکی چار جائیں اور کال بند کر دیں اور آپ کسٹمر سے بات ہی نہ کرتا ہے confidence is matter بہت matter کرتا ہے confidence confidence ہونا چاہئے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے salaries الگ الگ ہوتی ہیں اس وقت جو centers basic تیرے ہیں تمام centers 25 کے 25000 جو ہے وہ ایک fresh agent جب جاتا ہے اس کو 25000 افر کرتے ہیں bonuses بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ centers میں title plans نہیں ہوتے کچھ centers میں title plans ہوتے ہیں جس بندے کی basic salary 25000 ہے وہ اگر sales زیادہ کرتا ہے اگر منت میں اس کی like اگر کسی بھی call center میں ان کے titles plan الگ ہوتے ہیں ایک کہ ہم let's suppose آپ منتلی کے 60 selling کرتے ہیں تو آپ کو 25000 آپ کی basic salary آپ کو 10000 اوپر bonus کنے کا آپ اگر let's suppose 55000 selling کرتے ہیں 60 selling کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 25000 آپ کی basic کہ آپ کو 20000 اوپر دیا جائے گا 25000 اوپر دیا جائے گا اس طرح سے call center سے لڑکے لاکھوں روپے ایک منتلی کمارے ہیں یہ حقیقت ہے یہ بالکل fraud نہیں ہے یہ fake نہیں ہے کیونکہ میں خود کام کر چکا ہوں ڈیٹھ سال اس call center industry میں میں نے بہت زیادہ call centers visit کی میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں آپ بہت اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ تم مائک دیکھ رہو بننا ہو جائے بہت اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ call center ڈرسی سے کما سکتے ہیں آپ لڑکیاں ہیں آپ لڑکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں لڑکے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے centers بہت safe بھی ہیں کچھ centers لڑکیوں کو pick and drop بھی دیتے ہیں بڑا safety محول ہوتا ہے بڑا insecure نہیں ہوتا secure محول ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے بڑی گھر جیسا محول دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اب رات کو کام کرنے جاتی ہے لیکن call center جو USA کے ساتھ جو out of country کے ساتھ USA UK کے ساتھ بیسٹ کرتے ہیں ان کی shift timing ہمیشہ night کی ہوتی ہے یہ یاد رکھیا کیونکہ ہمارے ہاں جب رات ہوتی ہے ان کے ہاں دن ہوتا ہے ان کے ہاں جب دن ہوتا ہے ہمارے ہاں رات ہوتی ہے ان call centers میں night کی shift ہوتی ہے night shift ہوتی ہے ایک بار پھر بتا رہا ہوں females کے لیے کیونکہ مسئلے ہوتے ہیں لیکن کچھ centers بہت safe ہیں کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے لڑکیوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے پہلے لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی تھی اب لڑکیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ centers میں ہوتی ہے اب میں جس center میں کام کر رہا وہاں بھی 25 سے 30% جو ہے وہ لڑکیاں females کام کر رہی ہیں receptionist لڑکیاں ہیں HR لڑکیاں ہیں اور دوسرے جو ہے وہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں تو لڑکیاں کام کر سکتی ہیں safe ہوتا ہے لیکن کچھ لڑکیوں کو مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ان کے لئے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ centers ہیں وہ work from home بھی دیتے ہیں کچھ ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے مجھے لوگوں کا messages بھی آتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے work from home دیتے ہیں کیونکہ ہم student ہیں اچھا کچھ centers ہیتے ہوتے ہیں جو students کو مدنظر رکھتے ہیں ان کو time میں compensate بھی کر دیتے ہیں کہ یار اگر آپ like میں university جاتا ہوں تو میں سات بجے میری university off ہوتی ہے ویسے call center کی timing سات بجے start ہوتی ہے میں آٹھ بجے چلا جاتا تھا پچھلے ڈیٹھ سال جو center میں میں نے کام کیا وہاں میں آٹھ بجے جاتا تھا تو وہ compensate کر دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی کرتے یہ call center کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو یا آپ کی center کے ساتھ کس طرح سے بنتی ہے تو اگر آپ کی بنتی ہے ان کے ساتھ managers کے ساتھ جو ہے وہ management کے ساتھ آپ کی بنتی ہے تو آپ کو وہ compensate کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہو گئی اور call center میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وویس پہ آپ directly client customer کے ساتھ وویس پہ directly بات کرتے ہیں جیسے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں hello basit malik you phone سے بات کر رہا ہوں directly اس طرح سے یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ avatar اس کو کہتے ہیں کہ robotically آپ جو ہے robotically آپ calls کرتے ہیں وہ system آپ کے پاس موجود ہوتا ہے laptop آپ اس کے اندر وہ ایک system دیتے ہیں آپ نے button press کرنے آپ نے اس کی بندے کی بات سننی ہوتی ہے اگر آپ like فرض کریں آپ بندے کو بولتے ہیں yeah hello this is jo from medicare health center how are you doing today وہ کہتا ہے i am fine what about you اب آپ کے پاس آپ کے پاس اگلا button موجود ہوگا yeah i am fine thanks for asking پھر آپ جو ہے وہ کہتا ہے what is the call regarding about your call کس چیز کے بارے میں پھر وہ دوسرا button ہوتا ہے this call is about medicare medical advantage plan and blah 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 ایسے جو ہے وہ buttons ہوتے ہیں آپ کو اس میں بولنا نہیں پڑتا کچھ centers یہ بھی دیتے ہیں اور کچھ وائس پہ بھی دیتے ہیں کچھ دونوں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ centers میں students خاص طور پر وہ call center میں جو محنت کرنا چاہتے ہیں جو میری طرح سے میں university بھی manage کرتا ہوں میں ایک ساتھ میں call center بھی جاتا ہوں میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں جو لوگ خود سے efforts کر سکتے ہیں خود کے لیے stand لے سکتے ہیں تو وہ call center سے پیسہ کما کے اپنی جیب خرچی اپنی pocket money اپنے hostel کا خرچہ نکال سکتے ہیں گھر بیٹھنے سے اچھا ہے آپ کسی call center میں جائیں کام کریں experience لیں باہر نکلیں لوگ کس طرح کہیں دنیا کس طرح کہیں دنیا کس طرح کہیں لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ behave کرتے ہیں آپ سیکھیں گے دھکے کھائیں گے دھوڑے کھائیں گے آپ سیکھیں گے وہاں سے پیسے بھی کمائیں گے سیکھیں گے بھی کس طرح سے آپ نے معاشرے میں لینا ہے کس طرح آپ نے society میں survive کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ professional life میں جب آتے قدم رکھتے آپ سیکھتے ہیں call center بہت tough job ہے no doubt جب آپ ایک جگہ seat پہ بیٹھ کے ہزار calls ایک ساتھ لیتے ہیں ظاہر سی باتیں بندہ پک جاتا ہے ہزار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز repeat کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں آگے سے لیکن پیسہ کمانے کے لیے بھائی کونس ایسا کام ہے جو آپ freemess ہوئے رہے ہیں اور آپ کو پیسے آتے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو struggle کرنی پڑتی ہے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ایسا فری میں کوئی کام نہیں مل جاتا تو آپ struggle کریں گے جتنی struggle کریں گے اتنے سیکھیں گے اتنے آگے جائیں گے اتنے اپنی منزل مقصود کو achieve کرتے جائیں گے تو call center students کیلئے بہت اچھا ہے female's ہیں mails ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں call center میں میں ڈیٹھ سال سے کام کر رہا ہوں پچھلے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے میں honestly آپ کو بتا رہا ہوں سچائی سے بتا رہا ہوں حقیقت سے بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں tough job ہے لیکن اچھی یہ اچھی یہ کچھ نہ کرنے سے کچھ بہتر ہے کچھ نہ کرنے سے کچھ بہتر ہے تو آپ لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں کسی کو کیوری ہے call center کے بارے میں ہم ایک دوسری ویڈیوز بنایں گے جس میں ہم میڈیکیئر کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جس میں ہم final expense کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جس میں ہم مختلف campaigns ڈسکس کریں گے call center میں training کس طرح سے دی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ادھر سے ہی باس اپنے آپ کو اپنے چینل سے training دے گا انشاءاللہ آپ نے attention دی لی 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 گھر بیٹھ کے آپ training دی جئے گا میری call center کی ویڈیوز کافی اوپر جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں بھی مزید رہنمائی کر دی جائے مزید فائدہ آپ لوگوں کو پنچھایا جائے اب چینل سبسکرائب کرنا آپ تو بنتا ہے نا یار اب مت بھولیے کہ چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اسی کے ساتھ اپنے نزبان باست ملک کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگئے انشاءاللہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت رہنمائی فران کریں گے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے میری ذات سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ لوگوں کو رہنمائی ہو پاکستان زندہ بار اللہ حافظ